اشترا کے عمل کسلا ہے اور آج ہم نے صرف نگرہ حکومت کے قیام کے لیے ہمارے درمیان جو مشاورت ہونی ہے اس کے پہلے محرلے کو مکمل نہیں کیا بلکہ ہم نے آج یہ تیہ کیا ہے بڑے وسوق کے ساتھ بہت یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ دالہ اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایمکیم پاکستان اور جی ڈی اے کی مشترکہ حکومت بننے جا رہی ہے ہم نے اس اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹائنڈنگ ہے جو ہمارے درمیان مفاہمت اور وسیط رشترا کے عمل ہے اور انشاءاللہ دالہ اگلے وزیر اعلی بھی ایمکیم پاکستان اور جی ڈی اے کا مشترکہ وزیر اعلی اور امیدوار ہوگا ہم حکومت سندھ قائم کریں گے اور سندھ کے عوام کو یہ جو حبس ہے پندرہ سالوں کا سفوکیشن ہے جو جبر ہے ظلم اور نائنصافی کا ایک پندرہ سال کا طویل دورانیا انشاءاللہ دالہ صرف گیارہ آگست کو یہ ختم نہیں ہو رہا اس کو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ دالہ ہم ختم کریں گے فوریور ختم کریں گے انشاءاللہ دالہ اور انشاءاللہ دالہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے ایک ایسی حکمرانی قائم کریں گے جو سندھ میں وسیطر یک جہتی انٹیگریشن دہی اور شہری سندھ کو باہام شیر و شکر کر کے آپس میں ملا کر سندھ کی صحیح طاقت عوام کی طاقت کو واضح کر کے انشاءاللہ دالہ سندھ کو تیزی سے ترقی کرنے والا صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ دالہ سندھ کے عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے یہ آج صرف نگرہ حکومت کے خیام کے لیے وزیرالہ کون ہوگا ہمارے تین امیدوار کون ہوں گے ہمارے جی ڈی اے کے ساتھیوں نے کیا نام دیئے اور ہم کیا نام دے رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فروحی بات ہے ہماری نظر میں یہ فارمیلٹی اس کو تو ہم پورا کریں گے اور اس پر بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ہمارے جی ڈی اے کے ساتھیوں نے ہمیں نام دیئے ہیں ہم نے اپنے نام ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی تیہ کیا کہ آج تھوڑا سا میڈیا کو محروم رکھا جائے گا وہ نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے اس پر ہماری مشاورت چل رہی ہے ہمارا تقریباً اس پر ہماری اتفاق رائے ہیں ہمارے جو بھی نام ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے مشترگہ نام ہوں گے جو بھی نام وہاں پر ہم رکھیں گے فائنلی پیپرز پارٹی کے وزیر اللہ اور حکومت کے ساتھ گیارہ اگست کے بعد جو بھی بات چیت ہوگی جو آئینی تقاضہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے مشترگہ نام ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ بات ہمارے درمیان تیہ ہے کہ اب ہمیں ساتھ ساتھ مل کر چلنا ہے پھر اس میں جو اگر انتخابات کے لیے بھی جہاں جہاں ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی وضا کرنی ہے تو اس پر بھی ہماری بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور یہ سن کے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کا تازہ جھوکا ہے کہ یہ پندرہ سال کا حب سے یہ ختم ہونے جا رہا ہے یہ ان کے لیے خوش خبری ہے انشاءاللہ تعالی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان بہت سہر آسل گفتگو ہوئی بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہو اور بہت ساری باتوں پر ہمارا اتفاق ہوا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ویسے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں مشترکہ ایجنڈا وضع کرنے چاہیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ سیاسی استعقام جمہوری استعقام اور اس کو لے کر پہ جو معاشی استعقام کے لیے یہ بنیادی آہ سیاسی جمہوری استعقام ضروری ہے تو میرے خیال میں ہم نے اس کا پورا خیال رکھا آپس میں جب بات چیت کی ہے تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ لیں اور آہ اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے آپس میں تیہ کیا اور بہت جلد آپ کے سامنے ان ناموں کو بھی لائیں گے لیکن فیلحال ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی اپنی مشاورت کو مکمل کرتے ہیں اور میں دعوت دوں گا منور عباسی بھائی کو ڈاکٹر سفدر عباسی ڈاکٹر سفدر عباسی بھائی کو سدار رہیم بھائی کو اور یہ دو ڈاکٹر جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر لی ڈاکٹر سفدر عباسی جو ہیں وہ اپنی بات کریں اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے پاکستان کے بھائیوں کا جنہوں نے اتنا بہت پورا ہمیں ویلکم دیا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ جس طریقے سے ویلکم کیا اور میں تمام اپنے صاحب بھی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج موقع دیا کہ آپ سے بات کی جائے بہت خوشی ہماری یہ تھی کہ تین چار دفعہ ہمارے امکیم کے توز خاص طور پر بھائی اور مصطفی کامال بھائی یہ لوگوں نے ہماری گورنر صاحب تشریف لائے ہمارے پاس اور یہ ضروری تھا کہ ہم ایک ریٹرن وزٹ پے کریں اور اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے بارہا اس بات پر جو نظور دیا کہ ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہم اپوزیشن میں سندھ اسیمبلی کے اندر جی ڈی اے اور ایم پاکستان پہلی ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے تھے انگوشتہ پانچ سال سے لیکن چونکہ اپوزیشن لیڈر کا اشو آیا میں اس بلنبی بحث میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ کوئی فعل اپوزیشن لیڈر ہو اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہن رانا انصر صاحبہ ایک بہت بڑا ایک خوشگوار ایک اسیم کا جو نام آئی لیے خوشبو کا آپ ہوا کا جھونکہ کہہ لیں یا خوشبو کی طرح کہہ لیں تو سندھ اسیمبلی کے اندر ایک لیڈی خاتون اپوزیشن لیڈر کا ہونا اس نے ایک بہت اچھا میسیج بھیجایا اور نہ صرف اسیمبلی کی حد تک بلکہ عوام و ناس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا اچھا میسیج گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن ہمیں جس انداز میں ہم لوگ چلے ہیں اور جس انداز میں ہم لوگ نے مل کے قوشتہ پانچ ساتھ کے اندر اپوزیشن کی ہے اسی طرح ہم آگے چل کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن جاری رکھیں گے اور ہماری جو لیڈیشپ ہے پیر صاحب پگاڑا اور باقی جتے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ گرینڈ ڈیموکرٹیکلائنٹ میں شامل ہیں ان سب کی طرف سے ہمارا پیغام یہ یہ کہ جی جو سوچ اب ہم لے کر چل رہے ہیں ایک مشاورت کی اس مشاورت کی فضاء کو ہم نے برقرار رکھنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پندرہ سال کے اندر سندھ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے سندھ کے شہر کے شہر برباد کر دیے گئے اور کوئی آپ یہ اس میں تفریق نہیں کر سکتے آج کراچی کا کیا حال ہے یہ یہ شہر جو سب سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے ایک میٹرو پولٹن کارپوریشن ہے اس کی کیا آج آپ یعنی چلتے ہو بھی جو نے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی پتہ نہیں کس گند میں چل رہا ہے اور کس طریقے کس طریقے سے پندرہ سال کے اندر آج جب کتے کے دیے آپ کا میئر بن گیا ہے تو آپ نے انہوں نے ابھی کیا کر لیں گے پندرہ سال بھئی یہ شہر آپ کے حوالے رہا ہے اس پندرہ سال کے اندر آپ نے اس شہر کے ساتھ جو بربادی کی ہے اس سب کے سامنے اور یہی حال پر حدرہ باد کا یہی آل سکھر کا ہے یہی لڑکانہ کا ہے یہی گھوٹکی کا ہے یہی اوباوڑا کا ہے اور یہی کشمورکنھ کوٹ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عمل کے اندر کوئی شہر پندرہ سال کی جب تباہی ہوئی ہے اس کی ریکٹیفکیشن بہت ضروری ہے اس کو اس کو انڈو کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں نہیں کرا کہ کوئی کوئی اس میں کوئی کوئی سیاسی بات ہے دیکھ اس وجہ سے کہ سندھ کی عمام کے لیے اگر ہم نے کوئی دینا ہے تو اس سارے سارے کام کو پندرہ سال کی جو کرپشن ہے جو کوئی چیز کوئی سیکٹر مجھے بتا دے نا جو آپ کو اس سو صحیح نظر آیا ہو آ رہا ہو نہ کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے نہ کوئی رورل ہیلتھ سینٹر ہے اسپتالیں سیول اسپتال لے لیں جنہ اسپتال لے لیں کوئی اسپتال لے جا وہاں پہ جو حال ہے مریدوں کا وہ آپ کے سامنے پانی نہیں ملتا ڈرینیج کا سلتم تباہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہے اس سارے عمل کے اندر جو ہی ہمارا اشتراک شروع ہے جو کہ پہلے اپنا ہماری اپوزیشن میں کٹھے موجود گی اس کے بعد پھر اپوزیشن بننا اور آگے جو ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہ اصل کنسلٹیشن ہوگی جب اسمبلی ڈیزول ہوگی اس سے پہلے جو بھی لوازمات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پورے کرنے ایک دوسرے کو کنفیڈنس دینا ہے میں سمجھتا ہوں آج ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوں ایک دوسروں کو اعتماد دینے کے لیے اس اعتماد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جس صرف ہم آپس میں بلکہ ہماری کوشش ہے کہ دیگر جو سندھ کے جو پولٹیکل فورسز ہیں پولٹیکل قوتیں وہ بھی آگے آگے چل کے جدو جہد کے اندر شامل ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح معاملات آگے بڑھے کیسے مولانا فضل الرمان صاحب ہمارے پاسٹر شریف لائے اس کے پاس اچھی ہماری ان کے ساتھ بات چیئے کی اور کل اپنے جو راشد صلی اللہ صاحب نے جوت کی دعوت اس کے اندر تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ سندھ کے بیشتر محلی موجود تھے میں اس پر بلکل سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ایم کیوں کے دوست موجود نہیں تھے لیکن آگے چل کے یہ سارا جو کچھ دونوں طرف سے ایک جو کوششیں ہونی ہیں ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی وہ یہ کہ سندھ کی سب تمام پولٹیکل کوتوں کو ایک طرف ہم جمع کریں ایک ساتھ کھڑیوں ایک ساتھ ہم کوپریٹ کریں اور یہ جو پندرہ سال کا جو ایک 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 تواقن قسم کی حکومت ایک کرپشن سے بھرپور حکومت ہے کسی کا نام لوں